یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لسن لسن تو ہر گھر میں مل جاتا ہے ہر گھر میں اس کو یوز کرتے ہیں لوگ اور بہت اچھی عصدی ہے یہ کافی سارے لوگوں میں اس کا یوز کیا جاتا ہے ہمارے بڑے بجرک تو اس کو پہلے سرسل کے تیل کے دیوے پر بھون کر جکھام وغیرہ میں بھی دیتے تھے اور اس سے نیمونیا وغیرہ میں اچھا رام ہوتا تھا ابھی ہم نے جیسے اس کی ایک کلی یہ چھیل رہی ہے یہ چھیل رکھی ہے اس کو کھانے کا لاب کیا ہوگا جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے آج کل جوڑوں کے درد سے دنیا پر احسان ہے ہر کسی کے جوڑوں میں درد ہونے لگ گیا ہے وہ اس کلی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو جکھام رہتا ہے اندر باہر نجلہ ٹپکتا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو کھار اس کی دکت ہے ایلرزی کی دکت ہے ایکزیما ہو گیا ہے سکین گل گئی ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جن لوگوں کو پیٹ میں گیس بنتی ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جن کو پیٹ میں افارہ رہتا ہے بد اجمی رہتی ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے لوگوں میں لسن کو یوز کیا جاتا ہے دوستو بس اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی جوڑوں کے درد والے جن کو جوینٹ پین ہے بیچارے پتہ نہیں کتنی دوائیاں کھاکھا کے تھک چکے ہوتے ہیں یہاں سے وہاں سے آگے سے آگے چلتے ہی رہتے ہیں پوری لائف کر جاتی ہے ایسے لیکن ان کو آرام نہیں ہوتا ہے یہ اکیلا لسن پندرہ جن میں جن کو جو لوگ جوینٹ پین سے جڑے پڑے ہیں بلکل کھٹیا پہ پڑے ہوئے ہیں اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں ان کو یہ کھڑا کر دے گا دوستو ایسی اچو کوس دی ہے لسن جن لوگوں کو خارس نے پریسان کر رکھا ہے سکن گلنے لگ گئی ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے لسن کے اندر وہ پاور ہے جن لوگوں کے بدعجمی کا برا حال ہے کھایا پیا کچھ حجم نہیں ہوتا ہے ان کا بدعجمی کا روک کیسے ٹھیک ہو جائے گا یہ لسن بتائے گا آپ کو بس اس کو کھانے کا صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کو کھانے کا صحیح طریقہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کیونکہ ویسے تو ہر کوئی کھاتا ہے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے سبجی میں ڈال گئے کیونکہ ہمیں آج کل آدھو تو ہوگی ہے سب کچھ فرائی کر کے کھانے کی آج کل تو فروٹ کو بھی فرائی کر کے جو فروٹ ہوتے ہیں ہمارے ان کو بھی فرائی کر کے کھلاتے ہیں پتہ نہیں کیسے نیا نیا آج کل کسی کسی کے پاس تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کی پپیتہ کیڑا امرود وہ ساری چیزیں فرائی کر کے کھلا رہے ہیں بتائیے مٹھی چیزیں ہیں فروٹس ان کو فرائی کیوں کر رہے ہیں ایسی لسن کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تو فرائی کرنے کی ضرور نہیں ہے فرائی کرنے کے بعد ہدی سے زیادہ سکتی ہے ختم ہو جاتی ہیں اب یہ جو ایسے پیور لسن ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے بس اس کو ایسے ہی چبا چبا کے کھانا ہے یہ ایک کتھی جو اس کے ایک کلی ہوتی ہے اس کو رات کو سوتے سے میں چبا چبا کر کھانا ہے اور اوپر سے ایک گلاس گنگنے پانی کا پینہ ہے اور جتنے بھی میں نے آپ کو روگ بتایا نا ان سب ہی روگوں میں یہ ایک کلی ایسا چمتکاری ریزلٹ آپ کو دے گی کہ آپ خود بتائیں گے کہ ہاں بھئی واقعہ میں ویج جی نے جو بتایا تھا سکتے ہے تو دوستو مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے نہ ہی مجھے کچھ چاہیے میں آپ کو آپ کے گھر پہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ بڑے آرام سے اور وہ جو سب سے آسان عوصدی آپ کے لئے ہوتی ہے جو ہر جنگہ مل سکتی ہے ایسی عوصدیاں میں آپ کو بتانے کے کوسز کرتا ہوں جس سے ترنت آپ کو لاب ملے وہ اس دیان جو اچوک جڑی بوٹی میں آتی ہیں تو یہ لسن بھی اچوک جڑی بوٹی میں آتا ہے دوستو اور جن روگوں میں میں نے آپ کو بتایا ہے ان روگوں میں اس کو آپ اچھے سے یوز کریں ڈیلی رات کو ایک کلی سوتے سمیں چبا چبا کر کھائیں اوپر سے گنگنے پانی کا گلاس پیئیں اور دیکھنا ریجلٹ دوستو اور اس ویڈیو کو جیادہ ہے جیادہ سیئر کریں